بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مجھے کافی سار کمنٹ سے وہاں پر لوگ بھی جا کے دیکھیں گے انسٹا پر بھی تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ میں شیئر کر رہا تھا جو اپنا ایکسپریئنس تھا اس سے کافی لوگوں کی ہیلپ ہو رہی تھی تو میں نے کافی در سوچتا رہا کہ بناو نہ بناو پھر میں کہا پھر جو بچھلی ویڈیو میں باہر موریں گا کہ میں نے بارے بتایا تو وہ ایکسپریئنس میرا ہونا میں کہا نہیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں اپنا فرض سمجھے اس کو میں لوگوں کو بتاؤں کہ بڑا ختملہ کام ہو جاتا ہے اس سے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر سپریمیٹ شیوز کریں تو بہرحال اسی ویو میں کہ لوگوں کی ہیلپ ہو تو مجھے کل ہوسپیٹل سے لیٹر آیا وہ لیٹر کھولا تو اس میں انہوں نے بتایا پروٹین کے حوالے سے کہ کیا میرا سلسلہ چل رہا ہے تو پروٹین ہائی کرنے کے بارے مونوں نے بہت زیادہ پتا ہے تو اس میں یہ بن رہے ہیں جی ایگز اور انشانلہ میں کوشش کروں گا میں کھا سکوں کیونکہ مجھے نے خود کو فورس کرنا پڑتا کھانے کے لیے تو اس لیٹر مونوں نے کافی سریسلی لکھا ہوا ہے کہ پروٹین میری بہت لوس ہو چکی ہے مسئل میں اس بہت لوس ہویا ہے اور اگر میں نے پروٹین کی انٹیک اپ نہ کی تو وہ پھر ٹیوب جو انہوں کو ڈالنے پڑے گی ناک میں فیڈ کرنے کے لیے مجھے تو وہ اچھا کام نہیں ہوتا تو اس سے بہتر ہے کہ میں زبردستی کھانا شروع کروں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ میرے سے فینش ہو اور ساتھ میں جو پہلے وہ پروٹین دے رہے تھے نا مجھے وہ تھی لیکوڈ فارم میں وہ اس میں فوسفیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے بھی سٹاپ کرویا دی فوسفیٹ میں رہا ہے ہو گیا ہے لابل بلڈ میں تو وہ انہوں نے سٹاپ کرویا دیا اب نہیں انہوں نے دیا وہ تکرین پانچ دنوں میں مجھے ملے ہی وہ ہے پاودر فارم میں ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ فوسفیٹ بگرہ نہیں ہوگا صرف وہ پیور پروٹین ہے وہ پانی یا تھوڑی سے دور میں مکس کر کے وہ لے رہی ہیں تو انشاءاللہ چیک کرتے ہیں اس کو میں نے بلڈ پریشر اپنا چیک کیا تھا ان کو کھانے سے پہلے بھی ایکس کو اور اب جب یہ کھا لوں گا دوائیاں کھا لوں گا اس کے بعد بھی ایڈز کے بعد بھی بلڈ پریشر اپنا چیک کروں گا یہ جی ارلی مورننگ کا بریکفاس سے پہلے ایڈز کھانے سے پہلے بلڈ پریشر کی میڈکیشن کھانے سے پہلے کا بلڈ پریشر کا ریڈنگ اب چیک کریں گے انڈے کھانے سے بلڈ پریشر میں کیا فرق پڑتا اوہ خیر میڈیشن تو کھانی کھانی ہے میں اس پہ میں نے ڈالیا جی کالی مرچیں اور لال مرچیں تھوڑی سی کیونکہ سالٹ اللہوڈ نہیں ہے اتنا تو وہ کنٹرل رکھنا پڑتا جہاں پہ وائڈ کر سکوں میں سالٹ کو جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرتا تو اس سے ایڈزرہ ٹھیک آیا تھا فلیور اچھا آجاتا ہے اور بغیر نمک پڑتا ہے پھر انڈے کھانے بڑھ مشکل ہوگی تو یہ ہے جی دو گھنٹے بعد تھری فرائی اگ کہا تھا میں نے ماشاءاللہ پروٹین ہائے پروٹین کا کہا ہے ہاسپٹلز ہیں تو تین فرائی اگ تھے اور اس کے ناشا کے ساتھ دو ہی کھانی ہوتی ہے ساری دو ہی ہیں جو میں کھاتا ہوں صبح کی بلڈ پریشر کی اس میں انکلوڈیڈ ہیں تو اس کے بعد یہ ہے جس سیچویشن تو یہ میں اگ کھاؤں یا نہ کھاؤں سیچویشن یہی ہوتی ہے میری ٹھیک ہے جی یہ میری مورننگ میں جو میں نے صرف کھانی ہوتی ہیں میڈکیشنز کڈنی فیل ہوئی ہے تو پھر کافیشاری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہر کسی کے الگ الگ ایشیو ہر پروبم الگ ہوں گے کسی کے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی یہاں یوکے میں ہوں تو این ایس پہ یہ ایویلیبل ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے ملک ہوں گے جہاں پہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں دیکھ کے براتہ بھی ہوں کئی بار لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ میرے پاس ایٹ لیسٹ یہ فیسیلیٹی ایویلیبل ہے اللہ کا بہت بہت شکر ہے اللہ کا شکر کیا کریں جی ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کریں گے ایمین انمیجنبل ہے کہ اپیر آف کڈنیز جائیں ایک کڈنی کی جوڑی جائیں وہ کتنا کام کرتی ہے آپ کے لئے اب یہ لائز ہوتا ہے اللہ کا پھر بہت شکر ہے اب کسی کو ضرورت ہوگی تو ان کی ڈیٹیل جو ہے یہ کیا کیا ہیں میں شیئر کر دوں گا کمنٹس میں بتائیے گا تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا کون سے میڈیسن کس لیے مجھے کھانی پڑتی ہے مجھے کھانی پڑتی ہے